ایک سایز میں ہم نے بتطور کر روٹیشن اور اس کی نمائی روٹیشن ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے اکسیس کی نمائی روٹیشن تو ایک سایز میں چیک کرنی ہوتی ہے تو سایز میں میرا روٹیشن اگر روٹیشن میں یہ بیٹھ پورا گھوم جائے گا ترانسلیشن میں یہ ہوتا ہے مطلب ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جو روٹیشن ہوتی ہے اس Onl. خلال کے Jahren اسے پوائنٹ روٹی سے پاائنٹ کرتے ہیں مطلب ایک میں پوائنٹ کی بات ہوتی ہے دوسرے میں اس کے انگل کی بات ہوتی ہے مطلب اس کے انگل چینج ہوجاتے ہیں اگر اس کا انگل کوسائن مطلب 60 ہے تو تھرٹی میں یا آگے بان ٹونٹی کسی اور میں چینج ہوجائے گا تو اس میں دو فارملی ہے ایکسرسائز میں دو فارملی ہم نے یوز کرنے ایک ہمارے پاس جو capital x ہے ہمارے پاس یہ لکھا گیا اس کو پیشن میں بھی لکھا گیا capital X جو ہے وہ برابر ہوگا X minus H small x capital X اسی طرح capital Y برابر ہوگا اس میں X minus H ہے اس میں Y minus K ہو جائے گا مطلب ہر فارمولاز میں ہم نے یہ پھوٹ کر دینے اب پہلے والے میں کہہ رہا ہمارے پاس کہ the two points P and O' are given in xy coordinate system find the xy coordinate of P refer to the translated exit جب translated exit ہمارے پاس بولے گا word ان میں سے question آتا ہی نہیں paper میں نہ 4.2 میں سے کبھی بھی نہیں paper میں question ہے اگر آپ کے send up میں آ گیا تو وہ ہو سکتا ہے لیکن paper میں کبھی تک آج تک نہیں آیا بہت کم بہت rare ہی ہے مطلب ہمیں ایک آت question ہے وہ بھی short تو اس میں ہم نے ہمارے پاس یہ دیکھیں P xy اس نے points ہمیں دی ہوئے ہیں 3.2 اور O' کے point بھی ہمیں دی ہوئے اس نے 1.3 اب ادھر سے ہمیں پتہ لگ جائے جب ہمارے پاس اس کی value آئی گی P کی point کی وہ point ہوگا ہمارے پاس یہ بات یار رکھنی ہے جب P point بولے گا اب basically آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ درمیان میں اگر simple O بولتا simple O ادھر اس نے O' ڈیش بول لے تو O' ڈیش میں اس کی کوئی نہ کوئی کوئی H و K اس نے نام دے دیا ویسے اگر simple O بولتا تو تب آپ نے اس کی value کہہ لیں 0.0 اب O' ڈیش ہے اس کی مطلب ترانسلیشن ہوئی ہے مطلب وہ آگے ادھر آگیا کہیں اور آگیا اس کا center point ادھر سے آگے وہ مطلب کہاں نہیں اپنے چلا رہے ہیں تو ادھر اس کے point ہمارے پاس ایک X کی value اس میں 1 تھی اور اس میں value اس کی 3 تھی تو یہ اس کا نیا center point بنی جاتا ہے region تو اس میں جب point کی بات کرے گا تو اس میں X اور Y کی value ہوگی جب O' کی بات کرے گا تو اس میں capital X اور capital Y کی value in میں formulas میں put point آپ کے پاس X 3 اور Y 2 ہے اس میں آپ کے پاس 1 H اور 3 K تو formula capital X کا آپ کے پاس X minus H 3 minus 1 تو 2 capital Y کا ہمارے پاس 2 minus 3 2 minus 1 ہمارے پاس answer required ہمارے ٹھیک ہے ان کے جتنے بھی question ہے مقلب سارے کے سارے اس طرح کرنے ہے اس میں سے question ہے کوئی ساری اس پاس نمبر فرسٹ کا نو سیون نہیں ایک سکتنے ایک سکتنے سکتنے پاس سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ چلے وہ بھی اسی ترہی کرنا وہ بھی اس میں بھی ہم نہیں یہی فارملا فلائی کرنے کے بعد capital x وی 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 ٹھیک ہے نا اس میں وی دیو ہی مائنس 2 اور 6 وی 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 مس ہم اس کو ہم روٹیشن روٹیشن کی بات روٹیشن میں آپ کو پتا ہے آپ کو ابھی میں نے لیکچر انسٹار نمتا ہے کہ ٹرانسلیشن کرنی ہے اس چپٹر میں اور روٹیشن کرنی ہے ٹرانسلیشن میں ہم ان پوائنٹ کو اٹھا کے آگے پیچھے کرتے ہیں روٹیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا اینگل چینج کرنا ہے اینگل آگے پیچھے کرنا ہے اور اس میں ہمارے پاس پیشن نمبر جو تھرڈ ہے اس کے بھی فارمولاز ہیں ہمارے پاس capital x جو ہے نا اس کا فارمولاز ہمارے پاس بانتا ہے x cos theta آپ ویسے بھی کہ آپ کو x y coordinate system میں آپ اگر اس کو اینگل والی بات کام میں لے گی جاتے ہیں تو آپ کو یہ جب آپ بناتے تھے resolution of forces آپ کو پتا تھا ہمیشہ x کے ساتھ کیا آتا تھا cos theta اور y کے ساتھ sin theta x cos theta plus y sin theta اس میں آپ کے پاس ادھر x اور y کی جگہ آپ کے پاس وہ use کرتا تھا r اور r یہ آپ کا first year کا 10th chapter تھا ہمینے گلے تو اس میں یہی فارمولاز use کرتا تھا اب اس میں point اس نے given خود کیا ہوا ہے point اس اس میں اس میں کون سا کوئچن ہے ڈھرڈ پارٹ ہوا ہے ڈھرڈ اور فورٹ پارٹ اس کا پورٹ پہٹ بھی ہے اچھا تھرڈ اور فورٹ پارٹ ہے تھرڈ اور فورٹ پارٹ میں ہمارے پاس آتا ہے یہ تھرڈ پارٹ لکھا ہوئے ہیں یہ ہے یہ ہمارے پاس ثرڈ پارٹ بلکہ پہلے فورٹ کر لیتے ہیں کوئی نہیں فورٹ سامنے آیا ہوا ہے تو اس میں فورٹ پارٹ میں ہمارے پاس اسی طرح x y کی value ہمارے پاس given ہے اور ساتھ اس نے value ہمیں given given کر دی ہے arc of 10 1 over under root 3 theta کی value ہمارے پاس given کی ہوئی ہے یہ theta کی value ہمارے پاس اور یہ value یہ value ہمارے پاس ہے x اور y کی یہ point کی value ہمارے پاس ہے اور یہ value ہمارے پاس ہے theta کی تو یہ formula ہے آپ کے پاس x دوسرے میں ult کر دینا بس اس میں ult کیا کر دینا مطلب جہاں x آ رہا وہاں y آجے گا اور جہاں y آ رہا وہاں x آ جے گا اور درمیان میں minus آجے گا یہ لکھا ہوئے بلکہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ مارے پاس x کی جگہ کیا آگیا y آگیا اور y کی جگہ کیا آگیا x آگیا درمیان میں کیا آگیا minus rotation میں آپ کو پتہ ہے rotation جب ہوگی تو rotation میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے angle change نہیں ہو جائیں جب rotation ہے let's suppose آپ اسی rotation میں move کر رہے تھے تو آپ نے rotation ادھر سے کرتے جا رہے ہیں rotation کرتے جا رہے ہیں اور ادھر سے مطلب یہ دیکھیں اب پہلے آپ تھے مطلب x ایکسس پہ آ رہے تھے تو ادھر سے آگیا آپ اس کو ٹکڑا گئے y ایکسس کو مطلب rotation مطلب آپ simple اگر اتنی زیادہ نہ بھی change کریں تو آپ simple تھوڑی سی change کر لیں تو اس میں first quadrant میں بھی آپ کافی changing کر سکتے ہیں اس میں اگر 30 پہ ہے تو 60 پہ لے کے جا سکتے ہیں جو new angle ہمارے پاس ہوگا وہ theta کی جگہ alpha بن جگہ ہمارے پاس جو مطلب جیسے یہ دیکھیں ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں یہ angle بنتا ہے ہمارے پاس کسی بھی ایک line کا جو theta ہوتا ہے تو جو new angle ہم نے مطلب new لے کے جانا ہے وہ ہم ادھر ایسے لے جائیں گے اس کا نام دینے alpha وہ line اس کی یہ والی ہو جائیں بنے گی یہ بھی region سے تو ادھر سے ہمارے پاس اس کا required result آجے گا تو اب وہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں اس question کو صور کرتے ہیں اس question میں ہمارے پاس ہم نے capital x و capital y کی دونوں کی value point تھرڈ بار نہیں second part second part second and fourth fourth ہے نا fourth کر رہے ہیں نہیں fourth کر رہے ہیں پہلا دوسرا fourth second part پہلا بھی ہے question number 3 کا نا first part بھی ہے ٹھیک کا فرسٹ پار دو ہے ٹھیک 4.2 اچھا سا ہی چل رہی ہے ٹھو اس میں یہ x کی ویلی ہوگی ہم ایک پاس x y کی small x y کی ویلی ہوگی اور ساتھ بھی ہوگی ایک اینگل کی ویلی small x y اور اینگل کی ویلی ہم نے کہہ کی utilize کر دی اس فارملے میں یہ دو فارملے بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں تو ان فارملاز میں ہم نے یہ والی ویلیو پٹ کر دیں جہاں جہاں x آ رہا وہاں 5 جہاں y آ رہا ہے وہاں 3 اور جہاں اینگل آ رہا ہے وہاں 45 پٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ مطلب جسٹ اس میں آپ نے چار فارملے یاد کر لیے ایک فارملہ translation کے لیے آپ نے فارملہ یاد کرنا ہے x x minus h capital y y minus k ایک فارملہ یہ ہو گیا یہ translation translation کے لیے rotation کے لیے آپ نے فارملہ یہی یاد کرنا ہے x equal to x cos theta plus y sin theta اور y میں ہم نے کیا کرنا ہے x اور y chain کر دیں درمیان میں y ڈس آگے جائے تو یہ ہمارے پاس اس میں ہوگی 4.2 علی اور کوئی ہے مطلب یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے next آپ مطلب خود ہی اس کو کر سکتے ہیں فارملہ آپ کو پتہ لگے ہیں ان فارملہ میں آپ نے value put کرنی ہے value put کرنے کے بعد آپ کے پاس required result آجے اس میں بس ہیے کرنا ہے کہ اس میں دے دیا نا اس نے x y کوارڈنیٹ اب اس میں ہمارے پاس اوپر والے میں ہمارے پاس کہتا تھا capital x y کوارڈنیٹ میں آپ نے convert کرنا ہے اب نیچے والے میں کہہ رہا ہے question میں simple find the x y کوارڈنیٹ small x y کوارڈنیٹ of p with the given given اس نے کہا کہ یہ ہمیں مطلب پچھلے question میں ہمیں ادھر given اس نے کیا تھا جو point تھا وہ small x تھا یہ small x تھا اور یہ small y تھا اب اس question میں اس نے کیا given کر دیا اس question میں ہمیں ultra given کر دیا یہ capital x ہے اور یہ capital y ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ point اس نے اس طرح given کیا ہے capital x کی value یہ ہے capital y کی value یہ ہے ہمارے پاس تو اس میں یہ دیکھیں اب جو جو ویلیو ہمارے پاس ملوم تھی اس میں ویلیو آپ کو پھوٹ کر دی آپ کے پاس capital x وی کی ویلیو مجود تھی capital x کی value minus point تھی آپ کے پاس اور angle کی ویلیو آپ کے پاس 30 تھی وہ آپ نے ان کی جگہ پھوٹ کر دیا x اور y کی small x اور اور y کی ویلیو یہ ہے ہمارے پاس ادھر سے ایک ویشن بن گئی ان کی ایک ویشن بن گئی اسی طرح capital y کی value آپ کے پاس ملوم تھی اور angle کی ویلیو ملوم تھی آپ نے پھوٹ کی ادھر سے دوسری equation بن گئی ہمارے پاس first اور second equation کو آپ پھوٹ کر دیں وہ تین چار method ہوتے ہیں آپ کے پاس by putting method ہے ایک میں سے x c value نکال دوسرے میں پھوٹ کر دو پھوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس y کا answer آجے گا پھر اسی طرح آپ کے پاس y کا answer جو ہے وہ کسی دونوں questions میں سے کسی ایک ویشن میں پھوٹ کر لو تو آپ کے پاس دوسرا بھی answer آجا ہے جس اس میں question کی اتنا lengthy question دیتا نہیں نا دراصل paper میں آپ کو بتایا ہے کہ اتنی بڑی statement اور وہ بھی short question اور وہ بھی short question میں اتنی بڑی مطلب statement نہیں دکھتا ہم start کرتے ہیں 3.4.3 exercise دینا اس سے پہلے تھوڑی سمری ہے وہ check کر رہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آتا ہے straight line میں آپ کو پتا ہے کہ x اور y کی value power کتنی آتی ہے 1 وہ straight line آپ کے پاس کس طرح ہوتی ہے آپ کے پاس straight line ہوتی ہے ax plus by equal to c یہ ہمارے پاس straight line کیونکہ اس کی power کتنی بن رہی ہے one one اگر آپ کے پاس اس کی power ہوتی two تو پھر یہ curve بننی تھی straight line نہیں تھی بننی یہ پھر curve shape میں بننا تھا جو بھی graph بن تھا اس کا نا straight line میں آپ کو پتا ہے چپٹر نمبر پانچ میں آپ نے straight line کا ہی ڈسکس کیا ہے اس میں جتنی بھی line آپ کرا کرتے تھے وہ ایک straight line ہی بنتی تھی نا کے curve اب اس میں inclination of a line ایک line ہے جو اس کا maximum angle کتنا بنے گا آپ کو پتا ہے اب line وہ جس طرح کی مرضی ہو اب یہ let's suppose یہ x-axis کی line ہے اس کا main angle ادھر سے لے کے ادھر تک ہمارے پاس line کا وہ یہ بننا ہے اب یہ line ہے اس کا angle ہمارے پاس یہ بنے گا 180 اس نے بتا دیا جو اس کا angle alpha ہوگا نا وہ کہاں پہ کہاں سے لے کے zero سے لے کے 180 تک لائی کرے گا ٹھیک ہے نا zero اس میں شامل ہے اور 180 سے پیچھے پیچھے یہ جتنے بھی point ہیں یہ سارے کے سارے شامل ہوں گے مطلب 179.99 بھی اس کا angle ہوگا لیکن 180 اس میں include نہیں کیا اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب major کریں گے anti-clockwise تو positive value ہوگی جب اس کو دوسری طرح ہم clockwise کریں گے تو negative value وہ آپ کو پہلے بھی بتائیں major ہم نے اس کو ہمیشہ کس طرح کرتے ہیں anti-clockwise یہ clockwise ہوتا ہے تو ہم اس طرح move کرتے ہیں دوسری طرح مطلب ہم اس طرح move کرتے ہیں اور یہ clock اس طرح move کرتے ہیں تو ہم نے اس کو anti-clockwise کریں گے تو اس کی value ہمارے پاس کیا ہے کہ positive value آئے گی تو positive value ہی ہمارے پاس access کی ہوگی to the straight line L ایک L جو بھی straight line ہمارے پاس بنے گی اس کو ہم نے L1, L2, L3 اس کو ہم بولتے ہیں تو جو وہ line ہوگی وہ inclination ہوگا اس کا line کا وہ angle جو ہے inclination angle ہمارے پاس ہوگا line کا وہ lie کرے گا یہ mcqs آتا ہے یہ بہت important mcqs ہے کہ یہ کس میں لائی کرتا ہے paper میں اس نے ایک چبر ماری ہوتی ہے یہاں پہ بھی وہ equal to کا نشان لگا جاتا ہے یہاں سے بندہ گھوڑ سے دیکھتا ہی نہیں ہے پہلے اس پہ ٹکل کرتا ہے بعد میں جب وہ دیکھتا ہے bubble fill کرنا ہوتا ہے bubble fill کر لیتا ہے بعد میں دیکھتا ہے اس کا جواب تو یہ نہیں تھا اس کا جواب تو دوسرا تھا تو ادھر سے تھوڑی confusion ہوتی ہے تو یہ confusion آپ نہیں مطلب اس میں paper میں تھوڑی سا اس کو resolve پہلے لیتا ہے اچھا بھی پھر اس کے بعد آتا ہے slope اگر یہ ہی ہمارے پاس اس میں کہتا ہے کہ اگر یہ parallel line ہو اور parallel line اگر x-axis کے ہو اگر ادھر سے ہی کہتا ہے ایک line آتی ہے parallel line x-axis کے یہ parallel ہوگی نا x-axis کے اسی طرح ایک line ہوگی جو اس کے parallel ہوگی y-axis کے جب parallel ہوگی x-axis کے یہ line تب اس کا angle کیا ہوگا zero یہ دیکھیں نا مطلب یہ والی line کے through ہم نے دیکھنا نا اس نے ادھر mention کیا اور x-axis کے through دیکھنا آپ نے جو ابھی line ہے جب یہ ہوگا اس طرح دیکھیں گے تو ان کے درمیان میں angle کیا بنے گا zero تو پس zero پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سلائیڈ کا concept سلائیڈ تو سب نے لی بھی ہوگی بچپن میں بلکہ ابھی بھی کئیوں کو شوک ہوتا ہے تو وہ جا کے فن لینڈ ہوگیڑا میں یہاں اس میں وہ ایک پتہ نہیں وہ اس میں سندھ بار میں وہ جہاں پہ وہ شپ کے ذریعے نیچے بیجھتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو ڈین میں لیا رہا ہے تو بیسیکلی سلائیڈ ہے سلائیڈ میں آپ کے پاس سلائیڈ میں کرنا کیا ہوتا ہے سلائیڈ میں آپ کے پاس ایک بنتی ہے یہ اس طرح کی یہ ہوتا ہے یہ جی جی سر جی بولو ہلو سے انگل ہوگا ہمارے پاس وہ 0 ہوگا جب وہ y-axis کے پہلیل ہوگا تب اس کی ویلی ہوگی 0 آسواری 90 تب وہ پر پینڈگولر ہوگا نا وہ نبے کا دعویہ بنائے نائنٹی کا انگل ہوگا پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سلوپ آف اور اس لوگ بھی کہتے ہیں اس کو اور گریڈینٹ آف آلائن اور اس کو ٹینجنٹ بھی بیسیکلی یہ ہمارے پاس ہے نا ٹینجنٹ ہی ہوتا ہے اس کو ہم ڈیریویٹیو بھی کہتے ہیں اس کا ڈیریویٹیو نیم جو ہے ڈیریویٹیو ڈی بائی ڈی ایکس اس میں بھی ٹھیک ہے اگر کسی چیز کا ہم ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس تو اس میں ہمارے پاس ہوتا کہ ڈیریویٹیو میں آپ کے پاس یہ دیکھیں اس میں ہے نا آپ نے جو سلوپ کی جو ڈیفنیشن ہے نا اس میں دیکھنا ہے سلوپ کی ڈیفنیشن میں ہمارے پاس ہے یہ ویلیو لکھتا ہے مطلب یہ ہے نا آپ کے پاس لیٹس پوز یہ آپ کی سلائیڈ ہے یہاں سے مطلب وہ بچے جو لے لے کے نیچے آتے ہیں یہ سلائیڈ پوری بنی ہوئی ہے تو یہ ہوتی ہے ان کی ڈیشو وائے اور یہ ہمارے پاس ایکسٹسز ہے تو وائے آپ کو پتہ ٹین ہمارے پاس ویسے بھی کس کے برابر ہوتا ہے ٹین جو اگر ٹین الفا بھی بھی لیں سیمپل تو وہ ہمارے پاس ان کی ڈیشو کے برابری ہوگا نا اگر ان کا ٹین الفا لیتے ہیں ادھر سے ٹین ہمارے پاس ہوتا ہے کس کے برابر ہے بولو بھئی ٹین ہمارے پاس ہوتا ہے پرپینڈکولر آور بیس اس کنسپٹ سے ہم نے دیکھنا ہے ٹین کی ویلی اگر ٹین الفا ہم نکالتے ہیں ٹین الفا کی ویلی ہمارے پاس ادھر سے نکلتی ہے پرپینڈکولر آور بیس pains وہ jیسے آپ کے پاس تھی سائن کی ریشوز ہوتی ہیں ہمارے پاس سائن ہوتا ہے ہمارے پاس liking پرپینڈکولر آور ہائپوٹ نیوز جو کوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے بیس آور ہائپوٹ نیوز اور جو ہمارے پاس ٹین ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے پرپینڈکولر آور بیس اس کو یاد کرنے کا مہتر تھا اس میں پاکستان ہمارا سائن کے لیے پاکستان پی سے پاکستان ایچ کے لیے سے ہمارا اور اسی طرح بی فار بنگلہ دیش ایچ فار ہمارا بنگلہ دیش ہمارا ان دونوں کو ڈوائٹ کریں گے تو وہاں سے ایک تھرڈ ہمارے میں پاس منتی ہے پی اوور بی پرپینڈگل اور اور بیس پاکستان اور بنگلہ دیش مظلہ مین سائن اور کوز کی آپ کو نکال نہیں ہوتی ہے تو وہ یہ چیزیں ہیں یا وہ سم پیپل ہے براؤن کرلی ہے وہ اس طرح کا کرلی براؤن ہے اس طرح کا آپ نے وہ ایک یاد کیا ہوا تھا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اردو میں اوک اوکو اکوالا سسٹم تھا امود بٹا وطر وہ والا قائدہ بٹا وطر اور امود بٹا قائدہ اس طرح کے کنسیپٹس بھی تھا اس میں نا تو ان چھوڑ یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ آگی ہمارے پاس ٹین الفا کی ویلیو ٹین الفا جو ہو گئے اس میں وہ ہمارے پاس اس کا کلائے گا سلوگ یہ والی سلوگ جو ہو گئے ہمارے پاس وہ ٹین الفا بیسکلی ہم نے یہی والی فائنڈوٹ کرنی تھی ٹین الفا ٹین الفا ہمارے پاس ام اور سلوگ کو ہم ایڈ نورڈ کرتے ہیں ام کے ساتھ تو یہ رائز آور رن ہوتی ہے رائز آور رن یہ دیکھیں رائز لیٹس پوز یہ ایک بچہ اوپر سے موو کر کے آتا ہے اس پوائنٹ پہ تو اس نے ایدھر جانا ہے مطلب یہاں تک ہماری تھی یہاں تک اس بچے نے دوبارہ واپس باہر کے آنا ہے یہ ہو گیا اس کا رن اس نے رن کیا ایدھر سے اور پھر اس نے کیا کیا رائز رائز کا مطلب وہ اوپر جڑ گیا اس کے دوبارہ پھر جولہ لینے کے لئے تو رائز آور رن ہمارے پاس آ جاتی ہے ریشو ٹین الفا کے برابر اور اس کو ہم ایم سے ڈنوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا ہوگا اینگل آف انکلینیشن جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہتا ہے زیرو سے نبے تک آپ کو پتا ہے کہ فرس قوارڈرن میں تمام کے تمام اینگل کیا ہوتے ہیں آل پوزٹیو ٹھیک ہے نا یہ دوسرے میں کیا ہوتا ہے سائن پوزٹیو تیسے میں ٹین پوزٹیو اور چوتھے میں پاس پوزٹیو اب دوسرے میں ہمارے پاس سائن پوزٹیو ہے لیکن بات ہم ایدھر کس کی کر رہے ہیں ٹین کی تو فرسٹ قوارڈرن میں زیرو سے لے کے نائنٹی تک اس کی ویلیو کیا ہوگی پوزٹیو ہوگی اور نائنٹی سے لے کے تک اس کی ویلیو نائنٹی تک تو اس کی ویلیو یہ ہی ہے نائنٹی سے ون سیونٹی نائن پوائنٹ نائن نائن تک اس کی ویلیو کیا ہوگی ایم کی سلوپ کی ویلیو کیا ہوگی مارے پاس نیگٹیو ٹھیک ہو گیا مطلق زیرو سے لے کے زیرو سے لے کے نبے تک آپ کی ویلیو جو بھی آئے گی وہ کیا آئے گی پوزٹیو میں اور جب ہم دیکھیں نائنٹی سے لے کے آپ کی ویلیو کہاں تک جائے گی ون نیٹی تک اس میں دوسرے کوارڈرن میں ٹین کیا ہوتا ہے نیگٹیو تو ہم نے اس کی ویلیو کیا لے گی ہے نیگٹیو وہ آٹومیٹکلی آپ کو مطلعہ جب کوئیسن کریں گے تو اس میں آج ہے کہ یہ ویلیو یہاں تک کلیر ہے پھر اس کے بعد وہ ہی بات اب یہ دیکھیں ہم نے ایدھر ڈیفائن کیا ہے ایم کیا ڈیفائن کیا تھا بھی ایم ڈیفائن کیا ہم نے وائے اوبر ایکس وائے اوبر ایکس ڈیفائن کیا ہے اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس کے واہ ادھر سے ملہن کے ڈیسنٹ ملنگ کرنا ہے ڈسنٹ کیسے ملنگ کرتے ہیں اس پائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ وائے ون ہے اور اس پائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں آئے وائے ٹو ہے تو ان کا ڈیسنٹ کیسے فائنڈ اٹھ کریں گے واہ ٹو ماینس وائے ون تو یہ دیکھیں اس نے لگ دیا وائے ٹو ماینس وائے ون تو اسی طرح دوسرے میں اگر آپ کہتا کہ اس کو اپنے y2 رکھنا ہے جس کو y1 رکھ لو تو آپ کا یہ بن جائے گا y1 minus y2 اور اسی طرح جب x کی value بات کریں گے کتنا بھاگ کیا ہے وہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تر اس پوائنٹ کو ہم نے کہا دیا x1 اور دوسرے پوائنٹ کو آپ کہہ دو x2 تو جتنا وہ مطلب آیا تھا بھاگ کے ان دونوں کے طرح محان میں distance کیا ہوگا x2 minus x1 یا x1 minus x2 تو یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس اس میں یہ بات اس نے خود ہی بتا دی ہے جب horizontal ہوگا horizontal ہم مطلب x-axis پہ ہوگا تب اس کی value کیا ہوگی ہمارے پاس 0 10 0 آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے 0 جب وہ کہتا ہے vertical ہوگا vertical angle ہوگا تو 10 90 آپ کو پتا ہے undefined ہوتا ہے infinity ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں تو یہ slope کا ایک اور m sequence بن گیا کہتا کہ اگر slope line جو ہے وہ horizontal ہے تب آپ کو پتا ہے کہ اس کا angle کیا بنے گا 0 تو slope اس کی کیا بنے گی 10 0 0 جب اس کی slope ہمارے پاس وہ کہتا ہے perpendicular ہوگی مطلب اس طرح perpendicular line ہوگی تو اینگل ہوتا ہے اینگل ہوتا ہے نائنٹی جب اینگل نائنٹی ہوگا 10 90 ہمارے پاس کیا بنے گا 10 90 ہمارے پاس values کی آجے گی infinity کیونکہ 10 90 پہ ہمارے پاس اس کا آنسر ڈیفائن ہی نہیں ہوتا 1 ڈیفائن ہمیں آنسر دیتا ہے کہتا ہے ایف سلوپ آف اے بی ایکوال ٹو سلوپ آف بی سی دن دا پوائنٹ اے بی سی آر دا کلینی ہے یہ ہم نے آگے اکسسائز میں یہ یوز کرنا ہے یہ ٹرک اگر ہمارے پاس سلوپ دو پوائنٹ دیئے نا اس نے مطلب لاس ٹائم اس نے تین پوائنٹ دیئے تھے ہمیں اے بی سی ہم ادھر سے آئیسوسائل سے ٹرائنگل ڈیفائن کر رہے تھے ان کا ڈیسنس فائنڈ اور کرنے کے بعد ان کا ہم مطلب ایکوالیٹر ٹائنگل تھی سارا مطلب ہم ان کا مطلب فائنڈ اور کرنے کے بعد یہاں وہ رائی ٹرائنگل تھی وہ ہم پروف کر رہے تھے ان کا ڈیسنس نکالنے کے بعد اب جو نیکسٹ آنا ہے تو وہ ہم نے کیسے پروف کرنا ہے وہ ہم نے بتانا ہے کہ پوائنٹس اگر کلینیر ہیں تو اس کا مطلب ان کی سلوپ آپس میں برابر ہوگی اس میں ہم ڈیسنس کہہ رہے تھے اس میں بات کر رہے ہیں ہم سلوپ کی سلوپ آف اے بی سلوپ آف بی سی اگر برابر ہیں آپس میں تو اس کا مطلب جو تینوں پوائنٹس ہے ایک تینوں پوائنٹس آپس میں کیا ہوں گے اے بی اور سی آرڈہ کلینیر مطلب کلینیر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پوائنٹ یہ ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ یہ ہمارے پاس تیسا پوائنٹ یہ ہے مطلب تینوں ایک لائن پہ آرہے ہو یہ لکھا ہے لائے ہون دا سیم لائن مطلب A point بھی اس پہ آ رہا ہے B point بھی اس پہ آ رہا ہے C point بھی اس پہ ہی آ رہا ہے مطلب تینوں کی تینوں points ہمارے پاس lie on the same line اچھا ابھی next دیکھتے ہیں